موسیقی 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 بیٹھک میں ویبین بولی داتاؤں سے نیگوسییشن کے بعد دریں ٹیک کر کے ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ روپے سے ادھیکی بچت ہوئی بیٹھک میں دو سو تین کروڑ روپے سے ادھیکے جن کونٹریکٹ کو منظوری دی گئی ہے ان میں فرید آباد میٹروپولیٹن ڈیویلپمنٹ آثورٹی حرینا پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن لوک نیرمانوی بھاگ اور حرینا راجعہ اوڈوکی کے ایوام اب سرنچنا وکاس نیگم کے کل ساتھ ایجنڈے منظور ہوئے ہیں بیٹھکے دوران آبنڈی کے گئے ویبین کاریوں میں پینتالیس ایمیل ڈی ایسٹری پی بادشاہ پور کی مرمت اور اونین گاو شاہ جاپور چاندپور دلیلگڑو گھوراسن کے ریونیو سٹیٹ کے ساتھ ہی یمنہ ندی کے بار شہطر زلہ فرید آباد میں دس ایمیل ڈی شمتہ کے لیے چار رینیویل کی ستھاپنا کرنا روح تک میں مہم بیری روڈ کروسنگ پر این ایس سات سو نو واہن انڈرپاس کا نرمان پولیس لائن جیند میں مکانوں کے نرمان اور پولیس لائن سلسہ میں مکانوں کا نرمان شمی ہے مکہ منتری منحول آلے گریب اور ضرورتمند ناغریکوں کو سواستے سوے پردھان کرنے کے سنکلپ کو پورا کرنے کے حیط جو نیروگی حریہ نے یوچنا چلائی ہے اس یوچنا کا لابارتی بھرپور لاب اٹھا رہے ہیں اب تک اس یوچنا کے تحت تیرہ لاکھ ستر ہزار سے دیکھ ناغریکوں کے سواستے کی جانچ بھی ہو چکی ہے سمیہ پر سواستے جانچ ہونے سے انیک لوگوں میں بیماریوں کا پرامبک سطر پر ہی پتہ لگ رہا ہے اسے بیماریوں کا پرامبک وسطہ میں ہی علاج سنبھ بھی ہو رہا ہے مکہ منتری نے کہا کہ نیروگی حریہ نے یوچنا کو دیش پردیش کی سمپون جنسنکھیا کی دو سال میں کم سے کم ایک بات سمپون سواستے چانچ کرنا ہے اس کے پراثم چرن میں ایک لاکھ سیزار روپے تک وارشی کا آئے والے تیس لاکھ ساٹھ ہزار انتودے پریواروں کے سواستے کی جانچ کی جا رہی ہے ان پریواروں میں کل ایک تروڑ اکیس لاکھ چوبن ہزار ستر سے ہیں ان سب کے سواستے کی چانچ کے لیے ابھیان چلائے جا رہا ہے مکہ منتری نے کہا کہ نیروگی حریہ نے یوچنا میں پچیس سیدک مانکوں پر وارشک سواستے چانچ کی سویدہ مفت اپلپ کروائی جا رہی ہے ورکمان میں چار سوٹھاون ستانوں پر ٹیٹیسٹ کیے جا رہے ہیں لیکن لکشے بہت بڑا ہے اس لئے اس کارے میں نیجی شیطر کا بھی سہی اگلے نہ ہوگا اس کے لئے بھی یوچنا بنائی جا رہی ہے پردہان منتری نے کہا کہ پیسے کی کمی کے کارن علاج نہ کروانے کی گریب لوگوں کی پیڑا کو سمجھتے ہوئے پردہان منتری نیرندر موڈی نے گریب پریواروں کے اپچار کے لیے پردہان منتری جن آرہو گیا یوشمان بھارت یوچنا شروع کی ہے حرینا سرکار نے بھی اس کا وزتار کرتے ہوئے چرائیو حریانہ یوچنا کو عرب کیا ہے اس میں ایک لاکھ اسی ہزار روپے تک وارشک آئے والے پریواروں کو پانچ لاکھ روپے وارشک کا سواستے کور مل رہا ہے اب اس میں تین لاکھ روپے تک وارشک آئے والے پریوار بھی شامل کے جائیں گے اس یوچنا میں پردہش کے لبھے 29 لاکھ پریوار کور ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پردہش میں لبھے ایک روڑ گیارہ لاکھ رویقتی آئیشمان بھارت چرائیو یوچنا کے پاتر ہیں اس یوچنا میں لگ بھر 80 لاکھ لوگوں کے آئیشمان بھارت چرائیو کار پڑ جکے ہیں حریانہ کی جنتہ کو دو سال میں ایک وارشک کا ٹیسٹنگ یہ کرانا چاہ رہے ہیں ہر گھتی کے کم سے کم 25 ٹیسٹ ایسے ہیں جب اس کو پتا لگ جاتا کہ میری پرارم بھے تو بیماری ہے کے نہیں ہے تو اس کو کرنے کے لیے پہلے چلن میں ہم نے انتیو دے کے ناتے سے ایک لاکھ 80 زار روپے وارشک آئے یہ جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ رکھا ہے جو لگ بھگ 30 لاکھ ایسے پریوار ہیں اور ان 30 پریواروں میں جیسا ہم نے بتایا کہ ایک کروڑ 21 لاکھ لوگ ایسے ہیں جس کا ہم نے یہ ٹیسٹنگ کرنی ہے ابھی تک 13 لاکھ 70 ہزار ایسے گریب ویقتیوں کی سواستے کی یہ جانچ ہو چکی ہے اور ہم جیسا جانتے ہیں کہ یہ جو گریب ویقتی ہے یہ سامنے بیماری چھوٹی بوٹی ہوتی ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس یہ جاتا بھی نہیں ہے لاپروائی بھی بڑھتا ہے کبھی تو اس کے بعد سمیں بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہمیشہ روٹی کے چکر میں رہتا ہے اور اس کے ناتے سے کبھی کبھی تو بیماری آتی ہے اور بیماری آنے کے بعد اس کا علاج اتنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو ہم نے اس دیر کو دور کرنے کے لیے ہی یہ کارکم شروع کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے سے جانچ کرائیں اور جانچ کرانے کے بعد ان ویقتیوں کا پتہ لگائیں کہ جو ویقتی ہمارے اس کسی نہ کسی بیماری جو اس کو پرارم میں لکشن اس کو دکھے ہیں تو اس لکشن کے ناتے سے وہ کوئی نہ کوئی لاپ اس کو دلانے کیا مستی میں آ جائیں جب بھی شریر بیمار ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اس کے کچھ لکشن ہوتے ہیں وہ لکشن کا ایک بار دکھائی دینے لگ جاتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں کہ آدمی کے شریر میں اپنی ایک پاور ہوتی ہے جس کو ریسسٹنس پاور کہتے ہیں اس کی ایمیونٹی ہوتی ہے اس ایمیونٹی کے قارن سے بہت سی بیماریوں پر تو وہ کابو پا لیتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک لیمٹ کے آگے بڑھنے کے بعد وہ کابو نہیں پاسکتا تو اس کی بیماری جو آگے بڑھنے لگتی ہے صحیح سمیہ پر اس بیماری کا پتہ چل جائے تو علاج بھی اس کا ٹھیک سے ہو جاتا ہے ہم جب کبھی دیکھتے ہیں کہ اپنی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اپنا سکوٹر ہے اپنا موٹوسائیکل ہے اپنی کوئی کار ہے یہاں تک سائیکل بھی ہے تو بھی اس میں کوئی خرابی اگر آتی ہے تو پہلے سے لکشن پتہ لگ جاتے ہیں کہ اس گاڑی کی کوئی خرابی آ رہی ہے اگر سمیہ پر اس خرابی کو انہیں ٹھیک کر لیا اور گراج میں لے کر کے اس کو ٹھیک کرا پائے تو پھر وہ آگے گاڑی کا اور ادھیک نقصان نہیں ہوتا انہیں تھا وہی گاڑی ایک پرکار سے بیکار ہو جاتی ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے وہ روک دیتی ہے ایسے ہمارا شریر ہے اس شریر کے اندر بھی پرابیمک لکشن اگر وہ پتہ لگتے ہیں تو ہم اس گاڑی کی سروسنگ کی طرح احشتہ پڑھنے پر اس کی سروسنگ بھی ہم ہستال میں جا کر کے کرا سکتے ہیں تو اس ناتے سے اس سمیں ہم کو ان کاموں کے لیے آگے بڑھنا ہے جیسا میں نے بتایا کہ ابھی تک ایک لاکھ بانویں ہزار لوگ جن کا ٹیسٹ ہوا ہے پندرہ لاکھ میں سے ایک لاکھ بانویں ہزار بلکہ آج کا آکڑا میرے پاس ہے پچھلے جو سات دن پہلے آکڑا تھا وہ ایک بانویں تھا آج کا ڈاٹا ہے دو لاکھ تیرہ ہزار لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی لکشن بیماری کے ہم کو ملے ہیں اور اس میں بھی انیمیا جو ایک خاص کر کے بہت ایسی بیماری یہ میلاؤں میں زیادہ پائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی پچپن ہزار ایسے کیسز آئے ہیں جس میں انیمیا کی کمی ہیں تو میں اپنی بہنوں سے ماتاؤں سے جو بیٹیاں ہیں بہن بیٹیوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ وہ جا کر کے سمجھ سبب اپنی سواست کی جانت ضرور کرائیں تو یہ تھے ہریانہ کے وشے سماچار اور نئے سماچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلاٹ آئیم ٹی بی اور اب مجھے دیجئے اجازت تھنیوال